قرآنِ عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشار کرنا جاتا ہے اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض 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 جیسے جیسے تم سے اگلوں پر بھی روزے فرض 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 کیوں روزے دیئے تمہیں لَاَلَّهُمْ تَقُونَ تَاكَ تُمْ پَرْوِزْدَا دَجَوَا اب آپ دیکھیں آیتِ قریبہ میں مِتھاس اور اس میں چاشنی کس قدر در اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ اللہ نے تو یہ ساری کائنات کو پیدا پڑھنا ہے اور اور یہ ساری کائنات کے اندر ہزاروں ہزار ہاں موقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ہر شیخ اللہ نے پیدا پڑھنا ہے اور ساری ہور کا وہی ایک مالی تھی لیکن ان پروردارِ عالم میں اس آیتِ قریبہ میں جو خصوصی خطاب پڑھنا ہے وہ کسی غیرے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے نے خطاب فرمایا اور کیا کہتے پرمایا اے ایمان والوں اے ایمان والوں کی لوگوں کا پیارا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمت کو نہیں عطا پڑھنایا کسی مخلوق کو نہیں عطا پڑھنایا یہ ایمان والا ہونے کا خطاب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا پڑھنایا تو محبوب کے غلاموں کو عطا پڑھنایا یہ اُن لوگوں سے پڑھنایا جا رہا ہے یہ ہر کسی سے نہیں پڑھنایا جا رہا ہے بدعقیدوں سے نہیں پڑھنایا جا رہا ہے تو پھر کسی کہا جا رہا ہے کہا یہ اس سے کہا جا رہا ہے جو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں علم کا دولہ ہمارا نبی یہ کسی کہا جا رہا ہے یہ اُن سے کہا جا رہا ہے جو کہتے ہیں اپنے آگا کو ب maintained رشق ہے ذات ربنت رسول اللہ حقی حقی مسنا دے دیکھنی ہے حشر میں حزت رہا ہے اس سے کہا تھا یہ سب سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکھیں گے دوسرکیدہ رکھنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو کہتے ہیں جہاں وانی عطا کر دے بری جلد ہی با کر دے جہاں وانی عطا کر دے بری جلد ہی با کر دے نبی بکتارِ کل ہے جس کو جو جا جا کر دے یہ اس سے کہا جا رہا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے زمین و زمان اگر اللہ حضرت والے ہے تو شیر رسول احمد چھوڑنا یہ ان سے کہا جا رہا ہے جن کا عقیدہ ہے زمین و زمان زمین و زمان حقید و پکا بنی دو چاہا ہم نے کہا یا حسول اللہ میدان میں شرم پی عالم یہ ہوگا کہ ہم یہ ہے یہاں تمہار علیہ اور اٹھے ہوگا تمہار روح جنگ دو بار جنگ دو بار اگر تکبیر یا حسول اللہ یا حسول اللہ یہ اللہ حجر جنگ دو بار پایہ سے کل اس لگ سرے اگر تکبیر یو خادری ساحب کی بلہ شیر تیم سے نہا جا رہا ہے زرہ دیکھو تو صحیح ہر کسی سے نہیں کہا جا رہا ہے مولاس سدی سو بستے ہیں سب تو تیری ہی مقلوب ہے لیکن یہ کس سے کتاب ہو رہا ہے کہا یہ ہر کسی سے نہیں ہے بلکہ یہ اُن سے کتاب ہو رہا ہے جو مچل مچل کے کہتے ہیں جب تُس سے فاتے ہیں سب کھانے والے میرا دیوی جب کھانے والے تُس سے خدا ہے واللہ تُس سے خدا ہے واللہ تُس سے خدا ہے واللہ میرے چشنے آئے ہیں ہر کسی سے نہیں کہا جا رہا ہے نبی کے ماننے واریوں سے کہا جا رہا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے واریوں سے کہا جا رہا ہے جو جو نبی کے نام سے رہے جو جیتے نبی کے نام پر ہے اور جو مردے نبی کے نام پر ہے من کے مردے ہی نہیں بار بار مرنے کی تفترہ ایسے کتے ہیں جیسے پریلی کے تاجدار پر مارے ہیں کرو تیرے نام پر جا جیتا کرو تیرے نام پر جا جیتا نہ پسیس جا تو جہا جیتا تو جہا سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہا جیتا سنہان اللہ سنہان اللہ آپ ہی تو ہو ہم ہی تو ہے جن سے کہا جا رہا ہے ایمان مالو تمہیں ہم نے روزے اطاق دیئے تمہیں ہم نے روزے دیئے اور مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے لہا کہ تم پریزدار ہو جاؤ تمہیں تقویٰ ملے یعنی تم گناہوں سے تچھنے والے بن جاؤ اور میکی کرنے والے بن جاؤ اور مہے رہزان میں ایک مقصود عبارت کی جاتی ہے اور وہ عبادت کیا ہے کہ ارم ایل دیئے جاتے ہیں کرکیٹ کے برلے کھیلے جاتے ہیں بڑیل بھو مالے تو کیا کیا جاتا ہے بیٹ میٹل ہریدہ جاتا ہے نہیں کوئی ایک مقصود عبادت ہے جو اس مہے مبارک میں کی جاتی ہے اور وہ عبادت کیا ہے روزہ وہ عبادت روزہ ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں اور روزہ اللہ عدارت و تعالی نے ہمیں عدا کرمایا ہے اور روزہ کا ثواب کس قدر ہے اللہ عبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سنگاتے ہیں کہ جس نے ایمانداری کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اللہ ان کے دماغ پچھلے گناہوں کو گناہ پرما دیتا ہے ان کے سارے گناہوں کی بخش پرما دیتا ہے ماہِ رمضان آنے والے ہیں اس تقبالے ماہِ رمضان کے نام سے آپ نے اس پوراہوں کو منصوب کیا ہے یہ قضیم مہینہ آنے والا ہے اور کتنا عزیم مہینہ ہے قرآنِ معلدت کے قضیم حتاب ہے اور اس حتاب کے اندر جس کا ذکر آیا وہ بیڑے مبارک ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیانو یہ تو سارے مہینہ موکبر ہے سارے راہے میں بھی تقلیق اللہ نے قرمائی ہے لیکن کسی مہینہ کا نام صراحکاً قرآن میں نہیں لیا گیا لیکن رمضان المبارک کی شان پر مربان جائیے اس کی حضرتوں پر مربان جائیے اللہ نبارک و تعالی ہے جب رمضان کا ذکر فرمایا فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا دل پر آیا ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اٹھارا گیا ہے یعنی یہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیانو آپ دیکھیں تو صحیح یہ اتنا عظیم جو ہے کتنا عظیم اور پیارا کمبینیشن ہے ادھر قرآن جو سب سے عظیم ہتاب ہے اور رمضان جو سب سے عظیم مہینہ ہے سب سے عظیم مہینے میں سب سے عظیمی پیغمبر کی امت پر سب سے عظیم امت پر سب سے عظیم ایتا سب سے عظیم امت کے لئے اللہ نبارک و تعالی نے رمضان میں نازل پر آئی ہے بلکہ باہر رمضان اور مبارک وہ مہینہ ہے کہ سارے صحیحے اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں جنابِ دعویٰ پر ضبور اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں سامر پورے اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں عیسیٰ پر انجی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور جب بہت آخر کا انتخاب اللہ تعالیٰ ہے قضول کا انتخاب پر آیا تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کا انتخاب پرمایا رمضان کی وزیلت یہ لئے اور کوئی چیز نہ بھی ہوتی تب بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ساری کتابوں کی سندار کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل پرمایا ہے اس مہینے میں نازل پرمایا ہے کہ پیارے آپ کل اسلام کے پیارے بات آپ انتازہ لگائیے کہ ماہ رمضان کا اتنا عظیم مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا پرمایا ہے کہ اس سال کی رانبار اور شان کے ساتھ ہمارے دریان جنب جنب ہونے والا ہے ہم سے کیا تیاریہ کی ہے ماہ رمضان اور مبارک کی اس بارے میں ضرور بھور کر لیجئے گا کہ ماہ رمضان میں نمازیں پڑی جاتی ہیں اسکر آبی پڑی جاتی ہیں روزے رکھے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر مہینہ اللہ کا ہے لیکن ہر مہینے میں ہر ہمارا عبادت کا نہیں ہوتا ہے اس میں چند منٹ عبادت کے ہوتے ہیں چند منٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بھواروں کی معمولیت کا مطلب آتا ہے آپ انتازہ لگائیے کہ سارے سال کے اندر جو ہے کچھ ہی اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں مقصود سوروں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے کہ جماعت حدید ہیں جس میں چھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے کہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوالوں لیکن ماہِ رمضان مبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعائیٰ تکمولیت مہینہ پرماتا ہے سارے سال بولاناؤں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اجماع اکرام کے پیچھے جاتے ہیں مشاہش کے پیچھے جاتے ہیں یہ ساتھ دعا کر دیجئے یہ وہ دعا مانتے ہیں کہ قبول نہیں ہوگی یہ قبول نہیں ہوگی یہ اور قبول 아닙ناتی دعا کر دیجئے یہ بہت دعائیں کر آتے ہیں یہ قبول نہیں ہوگی ان سے دعائیں کر آئے تکمہ نہیں ہوئی ان سے دعائیں کر آئے ابھی تک نہیں ملا میرے آخی علیہ السلام کے پیارے عظیم لیکن یاد رکھیں کہ مہوئی مہینہ اللہ کی م publicity ہو نہ ہو اللہ حالی حسنں وہ مہونا ہے تم ہوگو ہم کریں یہ کرے وہ کرے جو بھی نبی کا غلام ہے اور دعا کے لئے ہاتھ آئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کی دعا کو ابھی تھوڑی دیر کے لئے رچے جو ہے یہ سب گزانے وغیرہ آپ بار میں شکیٹ پیدا دیجئے دورا کیونکہ وقت بہت غم ہے اور اپنے مقبردے دوسری مورد میں سننا ہے درد پاکے پڑھنیجی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ 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 ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت جو ہے اس میں سیاہ ہو سکتی ہے اس میں دکھاوہ ہو سکتا ہے یعنی ہر عبادت جو اللہ نے ہاں پر پرز پرزائی ہے بندہ جب کرتا ہے تو اس میں نظر آجاتا ہے کہ وہ عبادت پرتا ہے اسے بسلک بھی دیگری ہے بندہ بھی جاہی چاہے لیکن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیماروں ایک عبادت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو عبادت کا تعلق ایسا ہے کہ شریف بندے اور خدا کے تکلیان کے علاوہ اسے کوئی نہیں جاہی چاہا اور وہ عبادت روزہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھا ہے تو دیکھیں تو صحیح یہ رہمی چندہ کی ہوتی ہے تڑیٹا پانی کہا جاز میں پڑا ہوا ہے بھوٹ چندہ کی لگی ہے پان پڑے ہوئے ہیں آدمی لگاتا کہا ہوا بندے کھالے بھوک لگی ہیں ایک آنے نہیں میرے رب نے منا فرمایا ہے اللہ ہوا بر برے نہیں کھاؤنگا بھوٹ کھالے کھالے نہیں کھاتا جاز چندہ کی لگی ہے کہا ہوں بند کمرے میں دروازہ بند کر لے کون دیکھنے والا ہے اللہ ہوا بر رہے گا نہیں نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے جس کے لئے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے یہی ہاتھ بریلی کے لائدہ تابین مننے پنے عالم ہے اللہ آبر روزہ رکھنی آہے امام احمد رزا تھا آزیر بریلی ربی اللہ مولا عبدالبان نے روزہ رکھنے کے بعد جڑھے شدت کی گرمی اور پریلی کی گرمی میرے پیارے آوار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیان روزہ رکھنے کے بعد آپ کے دادا جار بریلی صاحب نے دیکھا کہ یہ بچے کو شدت کی بھوک لگی ہوگی کیا سیدھی ہوگی یہ کمرے میں لی جاتی ہے اللہ اللہ لال پر لے جانے کے بعد یہ نی کا پیالہ دیتی ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ اسے پی لیجئے کہاں نہیں نہیں میں نے نہیں پینا کہاں پی لیجئے بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں کہاں نہیں نہیں میں نے نہیں پینا کہاں لال پی لیجئے ہمارے لہرے جگر پی لیجئے یہ ان کمرہ ہی تو ہے یہاں کون دیکھ رہا ہے میرے امام کا جواز بچپنے میں سن لیجئے اللہ ہوا ہے بچ اس کا بچپنے میں یہ عالم ہے اللہ اللہ اس کا جوانی میں تبکہ پسڑگی میں عالم کیا ہویا تعالی حضرت امام امام رزا تھا تازیل فریلی رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ بچپنے میں ہیں اور ایسے عالم کے اندر وہ آپ سے کہا جا رہا ہے اسرار بار بار کیا جا رہا ہے دیئیجئے جو ہی نہیں دیکھ رہا تو ہی نہیں دیکھ رہا ہے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے بھئی امام کے معلوم بھئی امام کے چاہلے چاہلے آپ بھی اپنے امام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے امام کی ہمیں عطاق کرنا چاہیے ہم روظہ رکھلے کے بعد کیا معاملہ کر لیتے ہیں اللہ اللہ روظہ رکھنے کے بعد جسل معلوم کا معاملہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چناہ جناہ رہا ٹائم کی کلتا ہی نہیں ٹائم اٹھک جاتا ہے اسی لیے ہم کئرن کھیل کے ٹائم کو پاس کر رہے ہیں ہم کھلا چیز کھیل کرنی کی کائم کو پاس کر رہے ہیں اخصوص کی بات ہے اتنی زندگی تو تم نے پاس کرلی ہے دی گاروں اتنی زندگی تو قبلت میں بزار لی ہے اے میرے پیاری آل سلام کی پیارے دی باروں بار بار زندگی موضہ نہیں دینے والے ہر بار زندگی تمہیں رمضان نہیں دینے والے ہر واقت میں ترابیوں کی لذل نہیں ملنے والے ہر بار احتار کے وقت قبول ہونے والی دعائیں نہیں ملنے والے یہ موضعہ اڑا حسین ہوتا ہے دوہ سے لوگ ایسے ہوگے جو گجشتہ سال ہمارے درمیان تھے ہمارے سالے ترابی کرتے تھے دوہ سے لوگ ایسے ہوگے جو ہمارے سالے زادرخان پر احتار کے وقت بیٹھ کر دعائیں مانتے تھے لیکن اس سال دو نہیں ہے ملو میٹی کے نیچے دبے پڑے ہوگے ہمارے درمیان جو گجشتہ سال کے اس سال موجود نہیں ہے کہاں چہروں کو گھنو تو چھئی کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ پتہ چلا وہ ملو میٹی کے نیچے دبے ہوگے ہیں اللہ اللہ وہ پوچھنے والا نہیں ہے وہ بھی چھتی ہے وہ ایک رمضان کاش ہمیں زندگی میں اور مل جاتی ہے ایک رمضان ایک ترابی کاش ہمیں زندگی میں اور مل جاتی ہے لیکن ہائے اب انہیں موقع نہیں ملنے والا ملو میٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں ہس اور حقلت نہیں کر سکتے ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے سلامت ہے وہ لوگ ایسے بھی ہے کہ جو زندہ تو ہے لیکن ہسپیٹلائیز ہے کوئی دو ایک پہ پڑے ہیں کوئی جو اٹھنا اٹھائے اٹھا نہیں سکتا کوئی چلائے نہیں چل نہیں سکتا کوئی کھلائے تو کھا رہی سکتا یہ حال کہتیت میں تئی لوگ ہیں جو مجیشتہ سال تندرس سے لیکن اس سال ان کے تمام آزائے بھگر نے جماعت دے دیا ہے کوئی ہسپیٹل میں پڑا ہے کوئی گھر میں دستر میں پڑا ہے کسی کے بیت ہو گئے ہیں مجیشتوں سے کہیں چل سکتا ہے میرے آپ کے پیارے دیابنوں اللہ نے زندگی ہماری سلامت رکھی ہے ہمارے ہاتھ سلامت ہے ہمارے بیٹ سلامت ہے اور اللہ نے پیارے آیان میں برکا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھر سے کہے رمضان جی نعمت ہمیں ادا کردی ہے پھر سے نعمت نعمت رمضان ادا پرمادی ہے ذمہ داری ہماری باقی ہے ابھی سے تیاری کرو باہر رمضان کے لئے ابھی سے تیار ہو جاؤ رمضان کے لئے عبادت کرنے کے لئے کلاوت کرنے کے لئے روزے رکھنے کے لئے آج ہماری قوم میں بہت عجیب حال ہے رمضان آتا ہے چند روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے رکھنے کے بعد اپنے وقت کو پہاشی میں پاس کر دیتے ہیں ویڈیو دیکھنے میں پاس کر دیتے ہیں سنوان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے ہیں وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوگے جن کے روزوں کو دندے کپڑے کی طرح ان کے چہرے پر پھینک کر بار دیا گائے گا ان کے روزے تو جو رکھیں گے لیکن انہیں روزوں سے اچھلی پیاس ملے گی سواب نہیں ملے گا روزوں سے کچھ سے خرار ملے گی سواب نہیں ملے گا انہیں روزوں سے جو ہے کچھ نہیں ملے مالا روزوں سے کیا اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہوگے کہ محلت سے ترابی پڑیں گے مگر انہیں سواب نہیں ملے گا روزے رکھیں گے مگر انہیں سواب نہیں ملے گا ایسے قوم لوگ ہے کہ روزے دار ہونے کے پاس سواب سے محروم ہے آقا نے کروایا وہ لوگ جو روزہ رکھ کر بھی چھوٹ کو لوگی بل کرنا چھوٹی کرنا انہیں روزوں کو سواب نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کے روزوں کو ان کے مو پر پھٹ کر مار دیا جائے گا کہ تمہارے روزوں کو ضرور 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 روزے ایسے رکھو میرے عزیزوں جان جان قیامت کے روز قرآن اور نمزان بندوں کی شباب پاہ دیا قرآن کہے گا پولا قرآن مولا مولا اس کے حق میں ہماری شماعت کو عبور کیا جائے گا حکم ہوگا ہوں گا اپنے رمضان اور فران دولوں کی شماعت کو عبور کر دی گا مولوی کہتا ہے مولا کیا کہتا ہے کہتا ہے نبی شماعت نہیں کرتا نبی بخشوانی کہا ہاں وہ تیرے دیوبند میں پیدا ہونے والا نہیں ہوگا ورنہ آمینہ کے لال کی طاقت تو بہت دور کی بات ہے ارے اس نبی کا قلمہ جس نے بڑھ لیا اور انہوں نے ناظر ہونے والے کتاب تو جس نے حفظ کر لیا اس کی طاقت کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے چانسوں لوگوں کی شرات کرائے گا جب اس کی شرات میں یہ سیدھ لے والے کی طاقت کا شرات کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی شکلات کا حالت کی مصطفیٰ کی شکلات کا حالت کو یہ ہے کہ حضور یہ غلام نے حضور کا غلام اس کے ذر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر بچ بنے میں انتطال کر جائے تو قیامت میں وہ بھی اپنے مامات کی شکلات کرائے گا اللہ کہتا ہے نبی شفاعت نہیں براس رہے ارے اس کا حسن نبی کا قلمہ جس نے بڑھ گیا اس کے غلام کے پھر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر انتطال کر جائے وہ بھی شفاعت کر رہا ہے وہ بھی شفاعت کر رہا ہے تم کہتے ہوں نبی شفاعت نہیں بڑھائیں گے جس میں تازی میں حبیبی اس بڑھے ہوئے ہم پیدا کیجئے پیگے اٹھے مدر کے پاس دے یا رسول اللہ کی حاصل کیجئے پیاری آرہ علیہ السلام کے پیارے دیاروں تو روزہ روزہ لیکن پہلے کوئے آخری باری بتا کرنا ہی مطلبوں کو سمیح لاروں کر رات ہو برگائی حالت ہے ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ روزہ لیکن حالت روزہ کے اندر ماملہ یہ ہوئے گا پیڈی سی پیڈی کے قریب چلا گیا اب صحابت کے ماملات ہو گئے ہیں اللہ ہو اکبر آقا قریب سے روزہ کے کنگے لگے یا رسول اللہ اللہ ہوئی حلیت پر آئے یہ ایک قیامات ہو جائے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا سنو 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 تم جو ہے قیام کو آزاد کر دو تمہا رنگ پارادہ ہو جائے گا ایک قیام آزاد کر دو تو پارادہ ہو جائے گا اب میرے آقا یا قابل کو کہا غلام نہیں ہے تکیر کے تو مسلسل ساٹھ روزہ رکھ لے تیرا کپارادہ ہو جائے گا ساٹھ روزہ کہیں سی رکھتا ہوں گا کہا نہیں رکھتا کہ نہیں نہیں تو کہیں کام کر ساٹھ مسکین کو بھر پر دخانہ کھلا دے تیرا کپارادہ ہو جائے گا کہ نہیں کھلا سکتا میری کیا پیسٹی نہیں ہے اتنا سب دہنے کا ریجمنٹ کیسے کروں گا گولام آزاد نہیں کر سکتا ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا دنیا کا کوئی بھی مولوی کوئی بھی کسی بھرکے کا مولوی چوکھی کپارے کی کوئی صورت نہیں کر سکتا میرے نفی نے کہا تو بیٹھ جاؤ اس کا بیٹھنا تھا بارگاہ رسالت میں خجوریں پیش کرش گئی آقا کریم نے کہا بھائے وہ سوال کرے والا کہا یہاں ہویا رسول اللہ کہا یہاں ہویا رسول اللہ کہا یہ خجوریں لے مدینے میں باٹھ دے ترا کپارا دے گا خجوریں اس کی نہیں تھی خجوریں دوزرے نے دی تھی مالکون مختار آقا نے اس سے پروایا یہ خجوریں مدینے میں باٹھ دے ترا کپارا نہ ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ کسے باتوں کہاں مدینے کے قریبوں کو باتھ دے گے کہاں مدینے میں مدیسا قریب ہوئی نہیں ہے مدینے میں مدیس نے بھیکا دریائے رحمت جوش میں ہے یہ نہیں وہ نہیں یہ آقا ہے جو سب کو چتا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی